اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایم ٹریول کے چانے سے میں ہوں آپ کا مزبان نصر اللہ نظیر آج ہم جس تاریخی مسجد کا دورہ کرنے آئے ہیں اس کا نام ہے مدنی مسجد جو کہ ملتان کے علاقے حسن آباد میں واقع ہے مدنی مسجد حسن آباد کے لوگوں کی دین اسلام سے محبت اور عقیدت کی مثال ہے کہتے ہیں کہ انیس سو چوراسی کو اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور اب دوہزار چوبیس تک کم و بیش چالیس سال ہو گئے اس مسجد کو بنتے ہوئے اب بھی یہ زہر تعمیر ہے یہاں پہ جو مارول استعمال ہوئے وہ بھی اچھی کوالٹی کے ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بچوں کو دین اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے مزید ہم جانتے ہیں یہاں کے بطولی اور یہاں کے مقیم حضرات سے اس مسجد کے وقت سے چیتو ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبدالشکور صاحب جو کہ اس مسجد میں بطور بطولی کئی سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس مسجد کی تاریخ کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے مزید ہم ان سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے تو آپ کے ایک قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ مجھے پہلے تو آپ اپنا تعریف کروائیں اور اس مسجد کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی اس حوالے سے پہلائیں میرا نام حاجی عبدالشکور ڈوگر ہے میں عرصہ انیس سو پچاسی سے اس کی مسجد کی خدمت کر رہا ہوں یہ ایک چھوٹی سی مسجد جیسے ایک عزمیدار کونے پہ بنا لیتے ہیں ایسے بنی ہوئی تھی پھر یہ علاقہ کلومنی کی شکل اختیار کر گیا اس کے بعد پھر میں نے اس کے توجہ دی اس کو آباد کیا اس کی توسیح کرتے ہو کرتے اب الحمدللہ یہ تقریباً اپنا ستارہ اٹھارہ مرلے میں یہ مشتمل ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور فن تعمیر میں اپنی مثالات مجھے یہ بتائیں اس کی تعمیر میں جو اخراجات پیش ہے وہ سرمایہ وہ یہاں کے مقیم ریائشویں دیا یا پھر کسی اور نے دیا تھا اس سوال کے اس کے تمام اخراجات بالخصوص اہل محلہ انہوں نے کی باقی کچھ میرے دوست اب آپ آر سے ہیں جیسے لوزرہ میں ہو گئے یا شہر کے ہیں کیونکہ میرا تعلق ایک کارٹن فیکٹی سے ہے میں ایز مکینک ہوں تو ان دوستوں سے مطلوبی جو ہیں میں نے یہ فنڈر کا ٹھک کر کے اس مسجد کو تعمیر کیا ہم جی یہ بتائیں یہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کے تعلیم دے جاتی ہے کیا یہ سوالے سے بتائیں ہم میری مطلوبی کلاس حفظ کی ہے اس میں الحمدللہ پچاس ساٹھ بچہ جو ہے پچاس سے پچپن بچہ حفظ کر رہا ہے اس کے بعد ناظرہ کی کلاس ہے وہ بھی الحمدللہ سترسی بچے مجون ہیں اس کے علاوہ بچوں کی کلاس ناظرہ کی ہے وہ اللہ حمدللہ تقریباً سو کے نزدی کو بچی ہے عالم فاضلہ کا کورس شروع کیا پیچھے ہم نے بچیوں کا وہ بھی ابھی تعداد کم ہے اور ایستہ ایستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کام یاب کرے گا اور بڑھ جائے گی تعداد ماشاءاللہ یہ مسجد فن تعمیر نقش و نگاری میں بے مثال ہے اپنی مثال آپ ہے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ جو مارول استعمال ہوا ہے مارکٹ سے یہ ماربل خرید کیا ہے کچھ ماربل یہ شپیر کمپنی ہے ان کا لگا ہوا ہے باقی کوئی ہرانی مال بھی لگا ہوا ہے تو اس طرح یہ جو ہم نے مارکٹ سے مطلب یہ پرچیز کیا ہے جو کاریگر تھے اس مسجد کو بنانے والے وہ ملتان کے تھے یا وہ آپ نے کسی بیرونی ملک سے منگوا ہے کاریگر بھی ہمارے یہی ملتان کے ہیں ماشاءاللہ اچھا انٹرنس پہ ہم نے دیکھا کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ جنازہ گاہ زیر تعمیر ہے اس حوالے سے بتائیں ہاں جنازہ گاہ کے لیے ہمارے علاقے میں بہت ایک جنازہ گاہ کے لیے شدت سے مطلب تکلیف تھی اس کی ہمیں ضرورت تھی اس کی تو کافی عرصے سے میری کاوش تھی ہے کہ یہ جنازہ گاہ کے لیے جگہ خرید کی جائے تو پلات تو پہلے ملنی رہا تھا جب پلات ملا ہے تو مہنگائی کا دور ہے آپ کے سامنے تو 29 مرلے کا رکبہ میں نے ایک کروڑ ساڑھے انسٹھ لاکھ میں خرید کی ہے جس میں سے ہم نے نوے لاکھ رکھ پیدا کر دی ہے باقی ساڑھے انتر لاکھ رکھ پہ ہم نے بقایا بھی ادا کرنا ہے جس کا ٹائم ہمارا پندرہ اپریل کا ہے اور انشاءاللہ وہ اتر جائے گا تو یہ جنازہ گاہ بھی وہاں بنے گا اور اس کی بیلڈن کے اوپر پھر مدرسہ بھی بنے گا یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں وہ کس طرح انہوں نے انداد کی اس سوالے سے بتاتے ہیں بچ ایک دوستو ہمارا ویاری چوک کا ہے سب سے پہلے اس نے گیارہ لاکھ رفے کی ہمیں تعاون دیا کہ دو مرلے کے پیسے میں دیتا ہوں کیونکہ ساڑھے پانچ لاکھ رفے مرلہ خرید کی اس کے علاوہ یہاں مقامی لوگ جتنی ان کے پاس توفیق سی کسی نے پانچ سو کسی نے دس ہزار کسی نے پانچ ہزار کسی نے لاکھ دو لاکھ تو اس طرح جو ہے نام نہیں اس کو فنڈ کو اکٹا کیا نماز ادا کر سکتے ہیں یہاں کم و بیش چھ سو آدمی نماز ادا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو ناظرین آج ہم موجود تھے حسن آباد کی بڑی خوبصورت مسجد اور تاریخی مسجد مدنی مسجد میں جس کو بنانے کے لئے یہاں کے لوگوں نے دن رات دیکھ کر دئیے اور اس مسجد کی خوبصورتی یہاں کے لوگوں کی دین اسلام سے محبت اور عقیدت کی اپنی مثال آپ ہے کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازیں پڑھنا سکتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھتے ہیں نویم ٹریول میوز کیمروین راہ ریپورٹر نسلہ نظیر کے ساتھ اتانے کے بعد